قرآن پاک میں بے شمار جگہ پر اس کا سند ہے اور حضور پاک کے ذمانے میں سند ہے یہ دوسر نہیں لیا گیا ذکران کثیرہ آپ سب لفظ ہے فضلونیات کرکم بھی ہے اللہ آپ یہ ذکر اللہ اور ایک جگہ پر ہے کہ آخر میں صلی اللہ علیہ وسلم ذکری اور ایک اور جگہ پر ہے کہ جب یہ ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل یہ نرم ہو جاتے ہیں پھر ذکر کیا جاتا ہے کہ یہ آپ نے کروٹ کروٹ ذکر کرتے ہیں ذکر کا بار بار حکم ہے اچھا یہ سلسلہ این اسلامی ہے سلسلہ بلکل جائز ہے آپ اس میں یہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہندو سے لیا گیا یہ نہیں ہے بلکل مسلمانوں کا آپ نے سلسلہ ہے بلکہ ہندووں پر تو مسلمان کی ہے سلسلہ نے ہندو سے تو لیا نہیں ہے بلکہ ہندووں کو دیا ہے سلسلہ یہ ہے کہ ذکر کا جو ہے جو ہے جواز ہے اور شفیاء کرام کی طرف سے جواز بھی ہے اور بزرگان دین کی سب بھی طرف سے جواز ہے اس کے اندر بھی یہ بات ہے کہ کبھی ذکر کر کے آپ دیکھو کہ سلسلہ میں شامل ہو کے ذکر کر کے دیکھو یہ این مسلمانوں کا طریقہ ہے کہتے ہیں کہ اگر ذکر تنائی میں کرو اللہ نے کہا ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا کہتے ہیں کہ تم تنہا ذکر کرو اللہ تنہا ذکر کرے گا تم محفل میں ذکر کرو اللہ پھر پرشتوں کی جماعت میں ذکر کرے گا ایک دفعہ ایسا واقعہ ہوا کہ حضور پاکت شیب لے گا کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے آپ ان کے پاس گیا اسلام آپ لوگ کیا کر رہے تھے انہوں نے کہا ہم تو اللہ کا ذکر کر رہے تھے آپ نے فرمایا اور کوئی دنیاوی گرد و گاہت نہیں ہے یہاں بیٹھنے اور نہیں پھلکر کوئی اور مدعہ نہیں ہے آپ نے فرمایا مبارک ہو مجھے یہ مجھے ناظر ہوئی ہے کہ ان لوگوں کو مبارک دے دو کہ یہ صرف میری یاد کے لیے اور میرے ذکر کے لیے بیٹھے ہیں اور ان لوگوں کا بڑا مقام ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کی یاد اس کے ذکر کے لیے بٹھے ذکر کا مطلب ہوتا ہے اجار ایک بات دوسرا ذکر کے درجات ہیں کہ خالی پکارنا سمجھے بغیر ایک ہے سمجھ کے ساتھ غور کے ساتھ ذکر کا ایک انتہائی درجہ جو ہے وہ فکر ہے وہ اسے عملی کے بعد ہے ذکر جو ہے بلکل جواز اس کا ہے اور ذکر کرنا چاہیے کثرت ذکر کو جتنے بھی ذکر کرو بلکہ یہ جو کہتے ہیں کہ آپ نے سانس سانس ذکر کیے کرو خیال خیال ذکر کیے کرو جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے اس کی تصمیح بیان کر رہا ہے ایسی بات ہے نا آپ کو در کس طرح ہے یو سبیو جلللہ محب السماوات محب بلڑ تصمیح بیان ہو رہی ہے وہ اپنے اپنے کاروبار میں ہیں تو یہ اس کے سندھ کے طور پر کہ آپ اس کی تصمیح بیان کرو فراز بھی پورے کرو اور محبت کا اظہار بھی کرو نکر بھی کرو خفی کرو جلی کرو مل کر کرو جیسے ہوتا ہے کرو اللہ اللہ کیا کرو سانس کے ساتھ کیا کرو غور کے ساتھ کیا کرو اللہ ہو کیا کرو حق اللہ کیا کرو اللہ اللہ کیا کرو لا الہ الا جیسے ہوتا ہے کرو اللہ کو پکار پکارنے کا حقم ہے یہی پکار ہے یہ کون کہتا ہے کہ ہندو سے لیے جوگا کو ہم نے کلمہ پڑھا دیئے چلکا کیا ہم نے کلمہ پڑھا دیئے چلکا کیا ہے وہ چلک ہے اب یہ دیکھو پہ اندھڑکیں جا گئے ہیں فتوہات کریں یہی ہے نا فتوہات میں کیا کرو کہ حاصل کرو ملک فتوہات اور پھر رخشت ہو جائے یہ جو فتوہات کرنا مال حقل کرنا چلک حقل کرنا یہ سارے کے ذارہ مہم ہے ذرا تو آپ غور کیا کریں تھوڑی دیر کے لیے کہ آپ کا ہونا کیوں ہے اور کب تک ہے جو کچھ آپ حاصل کر رہے ہو کیا یہ حاصل ہوا آپ نے مقام حاصل کر لیا کر لیا نا یہ حاصل ہوا یہ لاحاصل ہو گیا اور مقام ٹھائر گیا اور لوگوں کے لیے اور مکرین رخشت ہو گیا اس لیے یہ بائمہ ہے کہ تم نے کچھ حاصل کر لیا ہے تم حاصل نہیں کہتے کچھ نہیں جب چلا دنیا کے در ختوہات کرنے کے لیے تو فتا کرنے کے لیے بڑھ جلیر دلیر تھا جب ناہل تھا بڑھ طاقتور تھا جس کی آگے کون ٹھائے گا یونانی لوگ ایک درویج ساں مچہ بھی کتا جا ہے ختوہات کرنے کہتا ہمیں سمجھ گیا کہتا ہم کیا سمجھ گیا ہے کہتا ہے یہ پردیس میں کبر آپ نے دینے کے لیے جا رہا ہے ایسا مارا دیارِ غیر میں مجھ کو وزن سے دور رکھ لی میرے خدا نے میری بے کرتی کی شرم تو بہت اتنی ساری ہے کہ جا کے فاتح ہندوستان یا فاتح دنیا جو ہے تو جا کے کبر پہ نہیں کہاں جا کے بلائی البک دنیا کرنے والا دکھنے 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 جا کے رہا شکندریہ میں جا کے کیا ہوگیا اب با سمجھ لیں تو اصل واقعہ جو ہے یہ پر سمجھا جائے کہ گر سے کبرستان تک کا سارا سفر ہے فتوحات کیا ہوتی ہیں انگریز فتوحات پر لگا ہوا ہے انگریز برباد ہو گیا یعنی وہ انگریز کتنا بڑا شعور والا جس کا سورے دین ہوتا تھا اس کے مجھے سرائی نوک گیا اب با سمجھ رہے ہیں یہ ہے اصل میں مسلمان کو غور کرنا چاہئیے کہ انگریز ہی نہیں لگایا یہ ذکر کی وجہ سے ہی بدلے بطولہ سے قائم ہے پھر ہم نے دیکھا ہے کہ ائرپورٹ بار کچھ بزرگ آدمی ذکر کر رہے تھے مریضوں سمجھ پورے ائرپورٹ کے چھوٹ چھوٹ ساتھ اکریز کیا ہوں نے کہا دیکھو بھائی شاہد شاہد تم ڈرہ رہے ہو تم لوگ ڈرہ رہے ہو کہ ہم ذکر کر رہے ہیں کہ ہم شاہد پس ماندہ ہیں تو ہمارے ذکر کی بزورت تمہارے دم سے یہ سارا قائم ہے یہ نظامی ہی دم سے قائم ہے تو مدعی ہے کہ اس میں اندیشہ نہیں کیے کرو ڈرہ نہیں کرو کہ لوگ کیا کہیں گے کہ ذکر کرتا ہے اس زمانے میں اس زمانے میں جو کرنا چاہیے آپ کو باقی ہے کہ آپ ذکر نہیں کریں کیا کریں گے دکان کریں گے کاروبار کریں گے فتوحات کریں گے فتوحات کی اسمیت دریافت کر لو فتوحات ہیں کیا فتوحات ایک چیز کرنی تھی فتح کہ موت کو فتح کر لو وہ تم سارے ملکے نہیں کر سکے آج تک بڑا فتوحات کی بہت شبنگی کی بات ہے اتنے بڑا ڈاپ کریں اتنے بڑا دنیا کی انسان موت نہیں فتح کرتے گے ایک فتوحات تو ماتو اس رحیل کو مارا کرو وہ کندہ نہیں مرتاب جائے تو پھر تمہاری خوشوات کیا رہے ہیں بات کیا رہے ہیں کس نے کہا رہے ہیں سارا ہی مدنے میں اب بات چکڑا ہو اس بات پر درہ غور کرو دیکھو یعنی اسی زمان کا ایک سواد آتا ہے کہ جوہیوں میں اور راموں میں اور صوفیاء میں بہت سے چلے پوچھتے ہیں ہاں اس ہمارے سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح بھی اٹھیک کہتے ہیں دیکھو جو صوفیاء کرام ہے نا رام میں پر اگر ایک صوفی چھوڑ کیچے لگے باہر چلیں جب پوچھتے لگے اب ان لوگوں کی طریقہ دیکھو بڑے کاری کر لوگ ہیں یہ زمین کو چھوڑا نہیں ہے زمین کی وہاں بلالی کیا کام کیا؟ چٹ دور کچھ دنوں کے بعد بستی نظام الدین بن گئی کچھ دنوں کے بعد جو دن جو ہے نا اس کو پاک پتن کر دیا سارا پر اس واقعہ اقصاب کر دیا ہوا گا؟ کہ ارام سے بیٹھے ہوئے جیسے شہر چھوڑ کے گمشم بیٹھے ہوئے بجارے بجارے بند کے کچھ راتے کے بعد دو چار بندے گئے ہیں دس بندے گئے ہیں اگر کوئی بے باگ سوپی ہو رہے ہیں اب وہاں پر پھر وہ نے کہا کہ دیکھو جیسا آپ چھوڑ گئے سوپی ہو نوحل بجاتے ہیں نوحل بجاتے ہیں کچھ دور سے آتے ہیں کھانا کو نہیں ملتا ہے بڑے سرکھنٹ بھی نہیں ملتے پانیل بناتا ہے پھر کچھ دنوں کے بعد بندے ہیں امام صاحب بھی ہونا چاہیے لنگر ہونا چاہیے لنگر بھی بناتا ہے لنگر بھی بناتا ہے آپ جیسا مہلوی بھی مان کر رہے ہیں پانیل بھی ہم نے اور پھر مجیسی بھی آ کرام صاحب اللہ کا ایسا ہو گیا کہ شہر سے بار رہنے والا اور سارے شہر کے ان کو راج کر رہا ہے باشی کر رہا ہے یہ راہ بھی نہیں ہے یہ فتوہات کے مالک ہو جائے ہیں یعنی کہ یہ دادہ صاحب جو ہے دوہر سے بار بیٹھ کر رہے ہیں دادہ صاحب تو اس وقت نہیں ٹکلاتے ہیں پہل یہ درویش آدمی ہے شہر سے دروازہ کھولا نہیں ہے شہر سے بار بار باری تروازہ ان کو بانٹھا دیئے درست ہوئی جہران سے بیٹھ گئے کوئی دس دن کے بعد آہستہ آہستہ لوگوں میں کچھ شہر شرب ہو گیا کہ بندہ کوئی صورت ہے بات لا جواب ہے قصہ کیا ہے وہ جوگی کو اٹلا ہوئی وہ دودھ والوں کو منع کہتے ہیں تمہاری گاہ بیٹھ جا اس میں خون آنے شروع ہو گیا بلکہ کھانا ہی مشروع ہو گیا وہ نے کہا کوئی بات نہیں ملے میں تم دیکھ سکت کیا ہوتا ہے آہستہ آہستہ وہاں لنگر پکے شروع ہو گیا اب ہندووں کا زمانہ ہندو آپ مطلب ہے کٹورگی میں خاتے چھوپڑیا ہوتے ہیں مطلب ہے تاہت کھانا پروستے تھے اور انہوں نے لنگر پکا دیا تکڑا حالوے کا پکا سکتے تھے آپ مطلب ہے مطلب ہے ہر تکاری گری تو ہے ان کے بعد اور واقعہ کیا ہوا ہندو میں آگے دیکھا آپ دیکھو کہ داتا کا لفظ جائے یہ فارٹی پہ نہیں ہے ہندو پہ نہیں ہے یہ ہندی ہے ہندو نے کہا کہ یہ تو داتا ہے غریب نماز ہی بھی ہندو کے لفظ ہے کہتا ہے یہ غریب نماز ہیں غریب نماز جاں وہ اس ہی کار کام کیا کہتا ہے تم بات میری بات میں سمجھے گئے ایک دیکھ بناو اور اسے بیس من اس میں چاہوہ کی ڈال دو دیکھا جائے گا کھاتے چلے جاؤ غریب نماز تو خود بہت شروع ہوگی یہ شہر سے دور رہ کر بھی شہروں کو کٹرپول کرتے تھے اچھا یہ خود نہیں کھاتے تھے کھڑاتے تھے دن کو بدلے میں روزہ اور رات کو عبادت جو کہ یہ سارے اپنے اپنے گھر کے بڑے پکے لوگ تھے ہر طرح کے حسانے لوگ تھے اب آپ دیکھو کہ ہندوستان جو ہے اس کے اندر اجمیر شریف جو ہے یہ کوئی شہر سے باز بستی نہیں ہے پورے کے پورا یہاں بیٹھے ہو تم یال کرتے ہی آ رہے ہو اندرہ لگا لو ایک دفعہ سکسی فائیو کی جنگ کب آگیا یہاں بیٹھے کچھ لوگ بنا رہے ہیں عرص غریب نواز کا اوپر دھملہ ہو رہا ہے وہ ایک بھلدے در بیٹھ کرتے ہیں کیا عرص منا رہے ہو عقریب نواز کا عقریب نواز کا عرص منا رہے ہو بم پھینکتے جا رہے ہیں ہمارے اوپر کہا فکر نہ کرو سب ٹھیک ہو جائے گا اوپر سے چادریں ہی آئیں گے بغیرہ بغیرہ وہاں ہے دشمن کے علاقے میں یہاں خبردار ہے بیٹھ شریف بم نہ پھینکنا ہمارے پجٹس تو اجازت ہوتی تھی عقریب نامہ کہ ڈلی کے اندر بھی نہیں پھینکنا بستی دامن میں نہیں پھینکنا سران شریف بھی نہیں پھینکنا کلیر شریف بھی بم نہ جائے کیوں نہ جائے بھئی؟ دشمن کا علاقہ کرنا آپ نہیں علاقہ وہاں بیٹھے ہوئے میں یہ لوگ کنٹرول کیا کرتے ہیں کوئی آپ درویش ایسے بتا صوفی جس کی خان کا جس کے جگہ شہر سے باہر ہی رہی ہو شہر بسا بھی یہ لوگوں تو مال کی بات یہ ہے جہاں جا کے بیٹھے وہاں مہنا لگ تیسے سے مہنا لگ جاتا ہے لہا میں جانبے چیزیں کیا آپ دعویر کی بات کریں یہاں میں کوئی اشتہار دکھاتے ہیں کوئی بات کرتے ہیں بلکہ گھمشم ہوگی باتے ہیں واقعوں کو ان اطلاع ہی نہیں دی کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کہ زیادہ پتا ہی نہیں کہ آرام سے بیٹھے ہوئے اگر اس کو اپر سے لے جائے خود ہی میں بات کریں وہاں چلے جاؤ شیخ کے وہاں چلے جاؤ اتیسے دن وہاں شوش راب ہو جائے گا اگر اسے آرام کریں ایک بندہ نے بتایا کارو با رہا ہے پھر مسلمان کوئی بڑی سان ہے یہ جو نیر یا زین شیخ سے بار ایک آتانہ منا دی جگہ خوٹی سی لے کے دو مدلے جگہ وہاں جا کے آپ یہ کرو نیر بندے کا نسکہ بتا رہا ہوں اگر کوئی گمراہ ہونا چاہتا ہے مطلب یہ ہے کہ اگر آپ وہاں جا کے بیٹھ جاؤ تو ایک دیکھ پکا لو پکا دے جاؤ پانی رہ لو وہاں پر اکرام بنا دے لو بس آپ کو جو اس طلاب میں مجھے پانی لے گا اللہ تشباہ دینے والا ہے وہ کارو پر تولے کے ساپ سے پانی بکے گا پیر صاحب کے چل پڑے گا کارو پر تو مطلب یہ ہے کہ یہ نقلی بھی اس وجہ سے عباد ہوگا ہے تو اطلی تبیل کی بات ہی ہو رہا ہے تو شہر عباد کرنے والے یہ لوگ تھے شہر سے بار آ رہتے تھے لیکن مکمل ہوتے تھے اور ان لوگوں نے بڑا ہی اچھا وجہ بھی حکومت کی یہ راہب نہیں تھے راہب کا مقام ہو رہا ہے انہوں نے کہا یہ تو ڈائرٹلی نوال ہو جاتے ہیں تیسری دن نوال ہو جاتے ہیں اور ایک پیر کے حوالے سے آتے ہیں ان کے پیر بھائی ساتھ ہی آتے ہیں پورے کا پورے سلسلہ ہوتا ہے اور تیسری دن لوگوں کے اندر یہ جاتے ہیں اس لئے یہ دیکھو کہ اب می امیر صاحب اس دمانے میں تھے شہر سے بار شہر سے بار بادشاہ بادشاہ آ رہے ہیں اس کے درپاد میں اور کوئی عظام نوال کے دمانے میں خسرو جو کہ بادشاہوں کے بادشاہ تھے وہ سارے کے سارے وہاں پر دن وہاں رات وہاں سارے کے سارے بادشاہ عام طور پر آئے ہیں کہتے ہیں بابا فریض صاحب یہ شہدی ہوئی ہے یہ بھی بھلمن کے ساتھ کوئی واقعی بتاتے ہیں واقعیت بتاتے ہیں شہدی کر نہیں جائے بھی ہمیں غریب کے ساتھ کیا کرنی ہے چلو بھلمن کے ساتھ شہدی کر دو جھلے والی باز کرتے ہیں کیا کرتے ہیں تو شکر بھی ہوتی ہے کھلانے کے لئے یہ بھی خرواہت ہے انہوں کا شکر کا ہمشکر کی بازمت ساتھ ہے گھن شکر بھی ہو جائے یہ بھلمن کے آسٹریٹی جس نے باہر میں ہوتی تھی مہاں پر بھلے بھی شہدی کر جائے کوئی انکار نہیں کرتے ہیں یہ بڑے بڑے سانے لوگتے ہیں شہد عباد کرتے ہیں صوفیاء اکرام جتنے بھی یہاں کسی نے انبیاء رابانی تختیار نہیں کیا یہ پورے سے پورے تعلیق ہو جائے ٹھیک کہا کر رہے تھے اپنے مطلب سے بھار ہیں دادہ صاحب اندازہ لگا لوگ جتنا مطلب ہے ہی اس آدمی پر لوگوں نے اسلام دعا کیا آپ یہ اندازہ لگا درویش ہیں جتنا یہاں پر پرامسٹی پڑھا گیا آپ اندازہ نہیں کہتے ہیں کہ کیا واقع ہوگا یہ پردیسی ہیں یعنی دل والے دادہ کی بستی تو آج تک کیا کہتے ہو کہ کہاں سے چل کے پردیس کے اندر نامعلوم انسان نے آگے کہتی بادشاہی کی زمانے بیٹھ گئے اب تک بادشاہی کی بادشاہ چلیا ہے کسی کو پتہ نہیں ہے کہ وہ وہاں ہے کیا کسی کو پتہ کم لوگوں نے کتاب پڑھی اندھی کتاب کے بغیر ہی مطلب میں آج تک بادشاہی ہوتی جاں یہ آپ کے پوچھے جہانگیر بادشاہ ہے اور جاتے ہو کمی کمی کوئی ایک فنکشن ہو دو آدمی مہاں سے لے گئے کوئی پوٹو لے لیا کوئی کبر کوئی جا کے بیٹھ گئے کوئی وہاں جا کے بچے نہیں آگے فنکشن کھ لیا شکول کے بچے آپ لے گئے کوئی ویرانیاں چھیلے چھیلے گے دیچھے وہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں بات چھپتہ ہے تاریخ کہتے ہیں جہانگیر بادشاہ دورجان جہانگیر جہانگیر دورجان اور وہ دورجان کا مقبر ہے یہ جہانگیر ہے یہ آسن چاہ ہے ویرانیاں پر بادشاہ ہے یہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ تو ایسی بات ہے کہ دلوں کے اندر باشی کرنے والے یہ کہاں مطلب بہرابانیت کرتے ہیں سبحان اللہ وہاں پر باشی کرنے والے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ